بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف کرونا وائرس کی نئے قسم سامنے آنے کے بعد یوکے اور چند دیگر ممالک میں کرونا وائرس کی نئے شکل سامنے آنے کے بعد متعدد ممالک نے یوکے سے آنے والی پروازوں پر پابندی آئید کر دی ہے اسی تناظر میں خلیج کے تین ممالک سعودی عرب اومان اور کوئت نے بھی اپنے زمینی اور فضائی بارڈر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ وائرس کی نئے قسم کے ممکنہ پھیلاو سے بچا جا سکے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اتوار کے روز اپنے زمینی اور سمندری بارڈر بند کر دیئے تھے اور ایک ہفتے کے لیے بین الاقوامی پروازیں موطل کر دی ہیں جبکہ ملک میں پہلے سے موجود بین الاقوامی کمرشل پروازیں ملک سے جا سکتی ہیں تاہم سعودی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق ان ممالک کے ساتھ گوڈز ٹرانسپورٹ پر نہیں ہوتا جن میں ابھی وائرس کی اس نئے قسم کی تصدیق نہیں ہوئی ہے سعودی عرب کے بعد ہمسایہ خلیجی ملک کوئیت بھی پیر کی رات گیارہ بجے سے یکم جنوری تک اپنے تمام سمندری زمینی اور فضائی بارڈر بند کرنے اور کمرشل پروازیں موطل کرنے جا رہا ہے تاہم کارگو اپریشن جاری رہے گا مزید براں کوئیتی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صرف سعودی عرب کے باشندے زمینی راستے سے ملک چھوڑ پائیں گے اومان کی اسٹیٹ ٹیلی ویجن کے مطابق منگل کے روز سے ایک ہفتے کے لیے اومان کے تمام سمندری فضائی اور زمینی بارڈر بند رہیں گے بارڈر بند کرنے کا فیصلہ کرونا ویرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی سپریم کمیٹی کی جانب سے لیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کرونا ویرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایمیریٹس اور اتحاد ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے پروازیں معطل کر دیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے سعودی عرب کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں یو اے ایئر لائنز کی جانب سے سعودی عرب کے لیے پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ اتوار کے روز سعودی عرب کی جانب سے تمام کمرشل پروازیں بند کرنے کے بعد کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا ویرس کی ایک نئی قسم سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے ایمیریٹس ایئر لائنز کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر اس فیصلے کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے بارڈر بند کیے جانے کے بعد ہم نے تاحکم سانی سعودی عرب کے لیے تمام پروازیں معطل کر دی ہیں ایمیریٹس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی تکلیف پر افسوس ہے اور متاثرہ مسافر دوبارہ بکیں کے لیے اپنے ٹریول ایجنٹوں سے ایمیریٹس کے کنٹیکٹ سنٹر سے رابطہ کریں اسی طرح سے یو اے ای کی اتحاد ایر لائنز کا بھی کہنا ہے کہ اس نے تاحکم سانی سعودی عرب کے ساتھ تمام پروازیں معطل کر دی ہیں سعودی عرب کی جانب سے بارڈر بند کیے جانے کا فیصلہ متعدد ممالک میں کرونا ویرس کی ایک نئی قسم سامنے آنے کے بعد کے رد عمل کے طور پر کیا گیا ہے خیال رہے کہ برطانیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ انگلینڈ میں کرونا ویرس کی ایک نئی قسم کی شناخت کی گئی ہے جو پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے جس کے بعد متعدد ممالک برطانیہ کے لیے عرضی سفری پابندیاں لگا رہے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سعودی عرب کی فلائٹس بند ہونے کے بعد پی آئی اے کی تمام پروازیں منسوخ ہو گئیں اب اس خبر کی تفصیل سعودی عرب جانے والی آل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی پروازوں کو اتوار کے روز منسوخ کر دیا گیا تھا جب اس ملک کی جانب سے ایک ہفتے کے لیے تمام بین الاقوامی تجارتی پروازوں پر پابندی آئید کر دی گئی تھی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے وزارت داخلہ کے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پابندی کی تجدید ملک میں کووی نائنٹین کی دوسری لہر کے بعد ہوئی ہے تاہم مملکات میں پہلے سے موجود غیر ملکی پروازوں کو جانے کی اجازت ہوگی اس میں مزید کہا گیا ہے کہ زمینی اور سمندری بندرگاہوں کے توسط سے سعودی عرب میں داخلہ بھی معتل ہوگا ترجمان پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے کلیرنس نہ ملنے کی وجہ سے پی آئی اے کی تمام پروازیں سعودی شہروں جدہ مدینہ ریاض ابحہ اور دمام کے لیے منسوخ کر دی گئی ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ جب تک پروازوں کا دوبارہ اجازت نامہ نہیں مل جاتا ہے تب تک ریاست میں پرواز کے کام معتل رہیں گے اور پروازیں بحال ہونے کے بعد متاثرہ مسافروں کو جگہ مل جائے گی انہوں نے مسافروں سے کسی بھی انکوئری معلومات اور رہنمائی کے لیے 111-786-786 پر کارل سینٹر سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں